بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ریاض صاحب سے بھی ہے خاندانی رشتہ ریاض صاحب سے ہے راجر ریاض صاحب کے اس ایک کی وجہ سے یہ عمران خان کے سچے سپائی کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا ہمیں آپ کو تعرف کروا دوں ان کا نام ہے راجہ زرار سجاد اور میجر سجاد اکبر صاحب کی یہ بیٹے ہیں آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج فیصل آباد میں ایک ریلی ہونے جا رہی ہے اس ریلی کے علاوہ ان کا جو پولیٹیکل سیریو اس وقت فیصل آباد کا چل رہا ہے اس میں یہ اپنا رول کس طرح سے پلے کریں گے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ کو بھی ملواتے ہیں آپ ان کی باتوں کو سنیئے اور دیکھئے کہ ان کا نظریہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کس طرح سے ہے جی اسلام علیکم جب جی والکم اسلام اجاز بارٹ صاحب کیسے ہیں آپ سر علیہ السلام آپ ٹک ٹک اچھا سر جو مجودہ سینیریو چل رہا ہے ایک طرف راجہ ریاض صاحب کے ساتھ بہت سیرا کینے پارلیمنٹ ہیں جو ناراض نظر آتے ہیں حکومت سے اور دوسری طرف سے دوسری طرف ان پہ کچھ الزامات بھی ہیں کہ انہوں نے پیسے لے لیے اور ووٹ دے دیا ووٹ تو بھی ہوا نہیں تو آپ اس سینیریو پہ کس نظر سے دیکھتے ہیں بینگ اپ پلٹیکل بار پہ سر بینگ اپ پلٹیکل ورکر چیزیں بڑی میں کلیر ایڈیڈ ہوں اس میں کہ دو چیزیں ہیں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ان کا یہ ڈیسیجن سہی ہے یا نہیں سہی میں سمجھتا ہوں کہ بلکل نہیں سہی ان کو چاہیے اگر انہوں نے واقعی میں ان کو گریونسز ہیں پارٹی کے ساتھ تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے اپنا پارٹی سے استیفہ دیں اور استیفہ دینے کے بعد دوبارہ الیکشن رہنے یا گھر بیٹھ جائیں دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں پیسوں کی ہاں یہ لوگوں نے الزام لگا ہے یہ ان پہ الزام ہے اب اس الزام کو انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یا انہوں نے پیسے نہیں لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر میں آپ سے کہوں گا ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اس سے پہلے استیفہ دیں اگر وہ استیفہ نہیں دیتے تو میرے خیال میں یہ عوام جن کے ووٹوں سے وہ منتخب ہو کے آئے ہیں وہ ان کو برداشت نہیں کرے گی اور ان کی سیاست میرے خیال میں اپنے حلقے میں ہمیشہ ہمیشہ کلی دفع ہو جائے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اگر آپ کو موقع ملتا ہے عوام کی خدمت کرنے کا جیسے آپ کے والد صاحب کرتے رہے ہیں تو کیا آپ اس موقع کو گمائیں گے یا عوام کی خدمت میں پیش پیش رہیں گے دیکھیں میرا میں ایک نظریاتی سیاستدانوں میں ہوں تو ابھی سٹوڈنٹ لیکن جو میرے بزرگوں نے میرے والد نے میری پروش کیے اور میرے خدا نے چاہا اور اس نے مجھے موقع دیا عوام کی خدمت کرنے کا تو یہ میرے خون کے اندر ہے اور انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں لازمی اپنے دوستوں کی اپنے بھائیوں کی اپنے ووٹروں کی اپنے حلقے کی خدمت کے لیے حاضر ہوں ستر سال میں پہلی مرتبہ پرستان میں او آئی سی ہونے جا رہی ہے پیفٹی سیون پنٹریز ہیں ستاون ممالک ہیں جو اس کانفرنس میں شرکت جن کے بزرائے خارجہ کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلامباد آ رہے ہیں تو کل ایک بہت بڑی پارٹی پاکستان کی پاکستان پیپنز پارٹی کے جو چیئر پرسن ہیں ان کا بیان آیا بلاول بھٹو کا کہ دیکھتے ہیں آپ اوئی سی کیسے کروائیں گے تو کیا پاکستان کے جو اندرونی فیصلے ہیں ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیرونی جو آپ کی خارجہ پولیسیز ہیں اور جو اس طرح کی کانفرنس ہیں اور اندرونی فیصلوں کے وجہ سے ان کو متاثر ہونا چاہیے برکل بھی نہیں اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں جس سال اوئی سی آئی ہے پاکستان میں اور سارے ممالک آ رہے ہیں ہماری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاکستان کا لیڈر جو ہے اس کی پوری دنیا میں پذیر آئی ہے اس کے اوپر پوری دنیا اور خاص طور پر مسلمان ممالک جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں جو کہ اس مسلمانوں کا عمران خان نے انٹرنیشنل فورم پہ لڑا ہے میرے خیال میں پچھلے ست سال میں کسی نہیں لڑا اور یہ جو سٹیٹمنٹ دیئے بلاول بھٹو نے کہ اپنا اوائی سی نہیں ہونے دوں گا میرے خیال میں یہ نہائیتی بچکانہ سٹیٹمنٹ ہے میرے خیال میں بلاول تو کیا بلاول بھٹو صاحب بھی ہوتے تو یہ اوائی سی نہیں رکوا سکتے تھے یہ تو بالکل ہی امیچور سٹیٹمنٹ ہے اوائی سی بھی ہوئے گی اور میں نے پہلے جس نے کہا اوائی سی بھی ہوئے گی انشاءاللہ اور خان صاحب بھی رہیں گے آئندہ جو الیکشن ہے دوہزار تریس تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو دوہزار اٹھارہ میں ٹکٹ بانڈنے والی غلطیاں کی دوبارہ دورانے جا رہی ہے یا پارٹی نے کچھ سیکھ لیا میرے خیال میں بڑا کلیر ہے اور پارٹی اس وقت بھی کیونکہ کافی اتنی کلیر پوزیشن نہیں تھی پارٹی کی اور پارٹی کو الیکٹیبلز کی واقعی میں ضرورت تھی اور میں بھی پارٹی کے اس وقت اس سٹانس کے ساتھ تھا ہماری مجبوری تھی ہم نے وزیراعظم بننے کے لیے گرمنڈ میں آنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی لیول پہ الیکٹیبلز کی تھوڑی بہت ضرورت تھی لیکن میرا خیال میں اب پچھلے چار سال کی پرفارمنس کے بعد خان صاحب کو انیلیکٹیبلز کی کوئی ضرورت نہیں ہوئے گی ریسنٹ جلسوں میں آپ نے پاکستان کی پاکستان کی ووٹرز کا پاکستان قوم کا رییکشن دیکھ لیے کہ اس وقت جو خان صاحب جلسے کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ دوہزار اٹھانہ سے پہلے اتنے بڑے جلسے نہیں کر رہے تھے اور اگر خان صاحب شاہست سے اگر ابھی دستبردار ہوتے ہیں یا سائٹ پہ ہوتے ہیں تو جسے خان صاحب نے بھی کہا ہے اور میرا پلٹیکل انیلیسز بھی یہ ہے کہ خان صاحب پہلے سے بھی بہت زیادہ ڈینجرس ہوں گے اور اب اگر وہ سڑکوں پہ نکل کے آئے تو پہلے سے بھی ان کو زیادہ پر زیرائی ملے گی جی ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے راجہ زرار سجاد صاحب سے بات کی ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم ان کے خاندانی جو معاملات ہیں ان میں اپنی صحابت کو حائل نہ کریں اور آج کے پلٹیکل جو سینیریو ہے اس کو اس کے اندر نہ لکھیں ان کے خاندانی رشتے کے لحاظ سے وہ چچا ہیں راجہ ریاض ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ ہم ان کو چانس دے رہے ہیں کہ وہ ان کو ڈیفینڈ کر سکیں لیکن وہ عمران خان کے سچے صفائی ہونے کے ناتے سے انہوں نے اپنا ایک فریضہ جو ہے وہ نبھایا ہے انہوں نے بڑے کلیر انداز میں انہوں نے کہا کیا انہوں نے اتھیکل فیصلہ ہے اور ان کو استیفہ دینا چاہیے ان کا جو تھا مراد ان کی یہی تھی کہ جو بھی پارلیمنٹیرینز جتنے بھی ارکان پارلیمنٹ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور وہ ان کو کانفیڈنس کا بوٹ نہیں دینا چاہتے تو اخلاقی جواز یہ بنتا ہے کہ پہلے پارٹی کی دیوئی سیٹ واپس کریں دوبارہ سے الیکشن میں جائیں پھر اگر آپ جیت جائیں تو آپ نو کانفیڈنس لے کے آئے تو باقی انہوں نے ہمیں بتایا OIC کے حوالے سے بھی باتیں کی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم ان سے فیوچر میں کرتے رہیں گے لاسٹ میں ہم آپ کو بتا رہیں کہ وہ بہت اچھے سپورٹس مین بھی ہیں اس حوالے سے بھی ان سے مزید نشستوں میں بات ہوگی اب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنے مجزبان کو اللہ حافظ